سرد لہروں کے ساتھ سردی اپنے پورے شباب پر ہے ایسے میں جہاں خود کو سردی سے بچانے کے لیے کمبل وغیرہ کا انتظام کیا جائے تو وہیں دوسروں کی فکر کرنا بھی انسانی ہمدردی کا تقاضہ ہے یہی وجہ ہے کہ معروف اسلامی جماعت جمعیت علماء ہندرامپور کی جانب سے زلہ جیل میں مقید خیدیوں کو سردی سے بچانے کے لیے کمبل اور گرم کپڑے تقسیم کیے گئے جمعیت کے ذرا صدر مولانا اسلام جامد خاظمی نے ریل ٹائمز نیٹورک سے اپنی پاتچیت میں بتایا کہ ان کی جماعت کی جانب سے ہر برس قیدیوں کے درمیان کمبل اور گرم کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں آپ کو سہر معلوم ہوگا کہ ہر سال ہمارا جمعیت علماء رامپور کا یونیو ہے اس کو اس موقع پر یہاں پر جو سانٹھ سال سے دائد عمر کے فیٹی ہیں یا جو فاتین ہیں لیٹیس ہیں ہم کے لیے اس کا احتمام ہوتا 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 ہے اسی سلسلے کی کڑی تھی ہے آج اس کا بہت سال سے چل رہا ہے سلسلہ تو اس میں ہم نے خواتین کے لیے جو ہے بہت سوڑ دی بہت سوڑ دی بہت سوڑ دی جو گناہ ہوتی ہیں بہت کمزر بھرو سے تعلق ہوتا ہے سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس خاتر خواہ انتظامات نہیں ہوتے اس میں ہم نے جو ہے جرسی کنی لی اور کانوں سے ٹھوپا دیا بہت سوڑ سے لیے اور ایک شال اور ایک کمبل تو انہوں نے پہنچ عدد اور مستمیل ایک ٹھٹ بنائی گئی تو وہ جو بھی دلماز زیرا راپکی جانی سوڑ دی وہیں معروف علم شخصیت ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ سردی کی شدت زیادہ ہے اور انسانی ہمدردی کا تخاظہ ہے کہ ہر شخص کی مدد کی جائے انہوں نے کہا کہ اب یہاں جو بھی قیدی جس بھی وجہ سے قید و بل کی زندگی گزار رہا ہے لیکن انسانیت کے ناتے سب کی مدد کی جائے اسی جذبے کے تحت یہاں ان کو کمبل اور کپڑے تقسیم کیے گئے جس طرح بھی ہے جس وجہ سے بھی ہیں لیکن بہرحال ہمدردی کے لائے ہیں اور یہاں پر جو ان کو موسم کی سبتی ہے اس کو جو مدد ہم کر سکتے ہیں اپنے طور پر ہر سال کرتے ہیں اس نے دو ساتھ کی ہیں اس نے کووڈ کی وجہ سے یہاں پر اجازت نہیں ملی اور اس سال اجازت کی نیوانی سے مل رہی کمبل اور گرام کپڑوں کی تقسیم کی مکمل کا روائی جیل سپرینٹینڈنڈ پرشانت موریا کی نگرانی میں عمل میں آئی اس دوران پرشانت موریا نے جمعید رمائند کی اس کوشش کی کافی ستائش کی دیکھیں سماج میں بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو سماج کے یعنے کمبل اور گھوں کی یتا سمجھ مدد کا پریاس کرتے ہیں اور ہمارے رامپور میں بھی اس سماس سے بھی سری اسلام جی نے ہمشہ سمپرک کیا تھا کہ وہ جیل کے گریم بندیوں کے لیے کچھ کمبل اور اور مہلا بیرے کنرد دو بندیوں کے لیے کمبل کے لیے گرم سویٹر شاہل وگرہ کی ببستہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے انہیں صاحب سے اس کی انمتی پردان کی اور اسی کے انوکرم میں آج وہ آئے تھے اور یہاں پہ جو بھی جورت مند بندی تھے ان کے لیے ہم نے پریات مہترہ میں کمبل اور سویٹر اور ان سردیوں موپیوں کی جنمالی سمجھ روائے اس کے لیے ہم نے ہم کا آب آگیا تھا کمبل تقسیم کی اس پرگرام میں مفتی محمد ساجد خاسمی، مولانا صادق اور اختلیل خان نے بھی اپنی خدمات انجام دی رامپور سے ریال ٹائم سنیٹور کی خاص ریپورٹ